پاکستان میں عملن اس وقت آئین موطل ہو چکا ہے اب ان لوگوں کو چاہیے کہ آئین کی کتاب کو پکڑیں منارے پاکستان کے سامنے لے جائیں اور اس کے ایک ایک آرٹیکل کو پھاڑ کر آگ لگانا شروع کرتے اور یہ مقبول جان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے پنجاب کے الیکشن ملتوی کرنے پر آگ بگولہ ہوتے ہوئے تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ملک کا مزاق پناہ رکھا ہے اور یہ مقبول جاند جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا الیکشن کمیشن نے توہین عدالت نہیں کی تو اس پر کہا کہ آپ توہین عدالت کی بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے آئین کو ردی کی ٹوکنی نہیں بلکہ گھڑر میں پھینک دیا ہے الیکشن کمیشن جو خود ایک آئینی ادارہ ہے اس نے وہ کر دکھایا جو زیاء الحق بھی نہیں کر پایا تھا مارشللہ ایڈمیسٹریٹر زیاء الحق یہ کہا کرتا تھا کہ آئین کی حیثیت کیا ہے یہ چند صفے ہیں جنہیں مل کر ایک کتاب بنتی ہے اور آپ اسے آئین کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت کے لوگوں نے جدو جہد کی اور آئین کو اپنے پاس محفوظ رکھا آج ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن نے اس آئین کو اٹھا کر گھٹر کے سامنے پھینک دیا اور وہ بھی 23 مارچ کو جب پاکستان بنانے کی قرارداد منظور کی گئی آج بہتر تو یہ ہے جس طرح سے آپ نے آئین کے ساتھ کھلوار کیا آئین کو پکڑیے اس کے آرٹیکلز کو نکالیے اور منارے پاکستان کے سامنے لجا کر آگ لکھا دیں اور یہ مقبول جان نے اس حوال اٹھایا کہ حکومت کس طرح چلے گی آئین میں نگران حکومت تو نوے روز کے لیے آتی ہے جس نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں کیا اس کے بعد حمزہ شہباز کو پنجاب اور مریم کو کیپی کا وزیراللہ بنا دیں گے یا پھر الیکشن کمیشن کے ممبران کو وزیراللہ بنایا جائے گا اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہاں پر مارشلہ لگ جائے گا تو ان کی اتنی حمد نہیں ہے کہ یہ اب مارشلہ لگا سکیں کیونکہ عوام ان کے سامنے آ کر پہلے ہی کھڑے ہو چکے ہیں اور ایسے میں یہ بھول نہیں کی جائے گی اور یہ مقبول جان کی جانے سے کہا گیا کہ آپ نے بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی کیا تھا جہاں پر آپ نے شیخ مجیب الرحمن کی اکثریت کے باوجود 26 مارچ کو اسے گرفتار کر لیا تھا اسے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نکلا اور اب آپ عملان خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں یاد رہے گا اگر آپ عملان خان کو قتل کرتے ہیں رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اب کی عوام اور اس وقت کے عوام میں بہت فرق ہے آپ کو ایسا ردیمل دیکھنے کو ملے گا کہ شاید آپ کی نسلیں بھی اس کو یاد کرتی رہیں گی کہ آپ نے کیسے عوام کے ایک لیڈر کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے اپوائن کے مطابق ہی چلنا پڑے گا یہی پاکستان کے آگے بڑھنے کا وائد راستہ ہے